اچھا اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ٹائپس آف ویکٹرز کے بارے میں کہ ویکٹرز کے کون کون سے ٹائپس ہیں اور کون کون سے اقسام ہیں سب سے پہلی جو چیز ہم ان کے اندر ڈسکس کریں گے یونٹ ویکٹر، پوزیشن ویکٹر چونکہ آپ کے بک کے اندر فری ویکٹر تھا اور فری ویکٹر آپ کو تب تک سمجھ نہیں آگا جب تک آپ کو فکسڈ ویکٹر سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دونوں سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم نے سمجھنا ہے کہ ایکل ویکٹر کیا ہوتا ہے جب ایکل ہم نے پڑھا تو پھر پیرائلل ویکٹر ہم نے ضرور پڑھنا ہوگا اور پھر ہم نے نیگٹیو ویکٹر کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو یہ جو چھے یا سات قسم کے ویکٹرز ہیں ہم ابھی اس ویڈیو کے اندر ان سب کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اب سب سے پہلی جو ہمارے پاس باری ہے وہ ہے یونٹ ویکٹر کو ڈسکس کرنے کی تو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا جو نمبر ہے یونٹ ویکٹر اب یونٹ ویکٹر کوئی ایک ایسا ویکٹر ہوتا ہے جو تب بنتا ہے جب ہم ویکٹر کو اس کے اپنے مگنیٹیوڈ کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں it is formed اور when a unit ویکٹر or any ویکٹر is divided by its ویکٹر اس کو ہم کس طرح ڈیٹرمائن کرتے ہیں ڈیٹرمائنڈ by ڈیوائیڈنگ او ویکٹر اگر کسی بھی ویکٹر کا آپ نے unit ویکٹر لینا ہے تو اس ویکٹر کو آپ ڈیوائیڈ کریں by its magnitude اس کے مگنیٹیوڈ کے ساتھ اب یہ کس طرح ہوگا یہ ابھی ہم سمجھنے جا رہے ہیں لیکن یہاں تک یہ سمجھیں کہ ڈیوائیڈ کریں گے آپ اس کے ویکٹر کو اس کے نیچے ہوگا مگنیٹیوڈ یعنی اور جو unit ویکٹر ہے اس کو آپ لکھتے ہیں اس طرح سے اگر b ہوگا تو b کا unit ویکٹر اس طرح آپ اس کو k پڑھیں آپ اس کو hit پڑھیں یا آپ اس کو circumflex پڑھیں اس کو آپ k بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ hit بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ circumflex بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان تینوں چیزوں میں سے جو بھی اس کو کہیں وہ کہہ سکتے ہیں اب ہم نے کہا کہ یہ جو unit ویکٹر اگر a ہوگا تو یہ برابر ہوگا ویکٹر اپان میں its magnitude اور magnitude کو ہم لکھتے ہیں اس طرح بغیر arrow کے اگر اس طرح لکھیں یا اس کے باہر سے آپ اس طرح modulus دے دیں تو بھی ٹھیک ہے مطلب unit ویکٹر برابر ہوتا ہے آپ ویکٹر لکھیں اور ویکٹر کو اسی اپنے ویکٹر کے magnitude کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں مثال کے اوپر آپ کے پاس ویکٹر ہے وہ برابر ہے اور فار سپوز اس کا جو modulus ہے وہ مجھے یہاں رائٹ نہیں لکھ رہے اور اس ویکٹر کا جو کوارڈینیٹ سے وہ یہ ہیں اور اس ویکٹر کا جو magnitude ہے مثال کے طور پر وہ 5 ہے اب اگر آپ نے اس کا unit ویکٹر لینا ہے تو آپ کیا کریں گے unit ویکٹر لینے کے لیے a کا unit ویکٹر a کہہ k ہوگا تو ویکٹر upon its magnitude آپ لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویکٹر کے value کون سے ہیں 5i plus 3j plus 5k ان کو آپ divide کریں گے اس کے magnitude یعنی 5 کے ساتھ تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کسی بھی unit ویکٹر کو determine کرتے ہیں اصل میں جو unit ویکٹر ہوتے ہیں دراصل اس کا جو magnitude ہوتا ہے وہ ہوتا ہے unit ویکٹر کو جو magnitude ہوتا ہے magnitude وہ ان کا magnitude ہوتا ہے 1 اور ان کا جو direction ہوتا ہے صرف ان کا کام ہوتا ہے to show the direction unit ویکٹر کا کام ہے کہ وہ صرف اور صرف direction کو شو کریں مثال کے طور پر direction کو یہ کس طرح شو کریں گے آپ کے پاس what suppose یہ ہے جس میں یہ x ہے اور یہ y ہے اور جس میں یہ آپ کے پاس جے ہیں اب x کو یہ آپ کے پاس z ہے x کو جو unit ویکٹر شو کرے گا اس ویکٹر کا نام ہے i y کو جو ویکٹر شو کرے گا اس unit ویکٹر کا نام ہے j z کو جو unit ویکٹر شو کرے گا اس unit ویکٹر کا نام ہے k آپ کے پاس اب تین ویکٹر آگئے ہیں i j اور k i کا کام ہے کہ وہ direction بتائے x اکسس پر j کا کام ہے کہ وہ direction بتائے z اکسس پر اگر میں پوچھوں اس i کا j کا اور k magnitude کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تینوں ون ہیں اسی وجہ سے سب کا جو magnitude ہے ون ہے i کا magnitude بھی ون ہوگا j کا magnitude بھی ون ہوگا k magnitude بھی ون ہوگا کیونکہ یہ دونوں آپ کے ویکٹرز ہیں یا تینوں آپ کے ویکٹرز کے لائے جائیں گے اس حوالے سے اگر کہوں کہ یہ جو unit ویکٹر ہے اور اس کا unit ویکٹر اگر یہ ہے تو آپ اس کو ظاہر کریں گے اس a k یا a hit یا a circumflex کے ساتھ اب اس unit ویکٹر کا فارمولا آپ نے ضرور سمجھا اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں جو ہمارے پاس دوسرا قسم ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں position ویکٹر یہ اس سے بھی ازی ہے اور یہ بالکل آسان ہے unit ویکٹر سے بھی تو اب یہ position ویکٹر ہے یہاں آپ ایک لفظ کا دھیان دیں position ویکٹر آپ نے یہ جو ہے اب ہی ڈرا کیا unit ویکٹر کا نام مثال کے طور پر ایک آپ کا پوائنٹ ہے جو اس پوائنٹ پر ہے اور اب یہ پوائنٹ کون کی ہوگی وان ٹو ٹری فور فائی وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے اب یہ آپ کی پوزیشن ویکٹر کیوں اس کو پوزیشن ویکٹر کہیں گے کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ٹری کاما فور پوائنٹ ہے یہ جو پی پوائنٹ تھی یہ اس او سے کس طرف ہے اور کہاں ہے تو او سے لے کر ہم یہاں تک گئے ہیں تو یہاں ہم نے سمجھا کہ یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک پوائنٹ ہے جو یہ x ہے یہ y ہے اور یہ x x negative اور یہ y x ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ ایک ویکٹر ہے جو 2 کاما minus 3 پر ہے تو 2 مطلب x x کا 2 ہوگا اور minus 3 مطلب y x کا 3 minus 1 minus 2 یہ minus 3 اور ویکٹر x ایکس کے ساب یہ 1 اور یہ 2 اب آپ کیا کریں گے کہ 2 کاما minus 3 پر ہے اس کا مطلب ہے کہ 2 point x x والی اور minus 3 point y x negative والی اب ان دونوں points کو ہم نے ملایا اور وہ دو points آپ کی ملی یہ پوائنٹ تو فائنڈ کر دی 2 پوزیشن ویکٹر تو آپ ایسے کہ سکتے ہیں کہ it is a vector which is used to show the position of any point a vector used to show the position of any point کسی بھی point کو position show کرنے کے لئے استعمال لگا any point in the coordinate system coordinate system کے اندر اب چاہے وہ coordinate partition ہو یا rectangle ہو اس میں یہ پوزیشن بتا کے دے گا اس کے بعد آپ کے پاس جو تیسرا ہم نے پڑا تھا وہ تھا fix vector اور اس کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں چوتھا فری vector یہ آپ کا تیسرا قسم ہے اس کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں فری vector کو کہ یہ جو فری vector ہے آخر یہ کس کام کا ہے اور یہ کس طرح اس کا idea ہم لے سکتے ہیں ایک ایسا vector جس کی جو origin ہے وہ fixed ہو vector who's origin and final point is fixed جس کی جو origin بھی ہو اور جو final point ہے وہ fix ہو کہ کس نے کہاں سے شروع ہو نا ہے اور کہاں سے ختم ہو نا ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو vector ہے اس نے origin سے شروع ہونا ہے یعنی O سے اور اس point پہ ختم ہونا P پر یا آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویکٹر ہے آپ کا یہ آپ کا شروع ہونا ہے Y X کی اس point سے اور اس نے ختم ہونا ہے X X کی اس point سے اور اس point کو ہم نام دے رہے ہیں مثال کے طور پر D اب اس P point سے شروع ہوا اور D point بھی ختم ہوا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا fixed point ہے جس کی initial position بھی fixed ہے اور جس کی terminating point یعنی final point بھی fixed ہے اب free vector کی نہ initial point fix ہوگی نہ اس کی final point fix ہوگی مگر بڑی بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کہ free vector کو magnitude fixed ہوگا free vector کا direction ہے وہ fix ہوگا مگر اس کی جو origin ہے کہاں سے شروع ہونا ہے اور origin اور terminating point اور کہاں پہ اس کو ختم ہونا ہے وہ free ہیں وہ آزاد ہیں کہاں بھی ختم ہو مثال کے طور پر ایک vector ہے جو آپ کا برابر ہے 5 میٹر کے 5 میٹر کہاں سے شروع ہوا یہاں بھی 5 میٹر ہے یہ 5 میٹر یہ پانچ میٹر یہ پانچ میٹر coordinate system میں آپ اس کو کہاں بھی بنا سکتے ہیں تو جہاں بھی آپ اس پانچ میٹر کو بنایا لیکن اس کا direction ہمیشہ ہوگا east کی طرف کیونکہ اگر اس کا east کی طرف ہے اس کا بھی کہاں ہوگا east کی طرف direction ہوگیا fix یہ پانچ کا ہے تو یہ بھی آپ پانچ کا بنائیں گے magnitude ہوگیا fix لیکن یہ آپ آزاد ہیں کہ اس پورے coordinate system میں آپ کہاں بھی بنائیں اسی وجہ سے مجھے فری vector whose magnitude is fixed but its origin and terminating points are not fixed مثال کے طور پر اب ہمیں ایک دوسرا مثال بھی لیتے ہیں کہ ایک vector ہے جو آپ کا 5 meter کا ہے east کی جانب کہاں سے شروع ہوا نہیں پتا کہاں پہ ختم ہوگا نہیں پتا ٹھیک ہے 5 meter کا 5 meter کا 5 meter کا جہاں بھی نکالیں مرضی ہے کیوں مرضی ہے جی ہمیں origin اور free vector کہلایا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری یا پانچویں چیز ہے بلکہ پانچویں چیز آپ کے پاس equal vector اور parallel vector اب ہم ان دونوں کو ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ ان دونوں کے comparison بھی آپ سمجھ سکیں ایک طرف ہم لکھتے ہیں equal vector اور دوسری طرف ہم لکھتے ہیں parallel vector کو اب equal vector جو ہے ایک ایسا vector equal vector نہیں بلکہ equal vectors parallel vector نہیں بلکہ parallel vectors ٹھیک ہے اب ہمارے پاس equal vectors کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ دو vectors ہیں 5 میٹر اور یہ آپ کا vector ہے دوسرا 5 میٹر یہ آپ کے مگنیٹوڈ کے حساب سے بھی برابر ہو یہ آپ کے direction کے حساب سے برابر ہو یہ بھی نارت جا رہا ہے یہ بھی آپ کا نارت جا رہا ہے کیونکہ نارت ہم نے سمجھا تھا پچھلے والے ویڈیو کے اندر نارت ساؤت یہ آپ کا اسٹ تو جو ویکٹر ان دونوں کے بیچ میں جائے گا تو نارت اسٹ کلا جائے گا تو یہ ویکٹر ایکل ہے اس وجہ سے ایکل ہے کیونکہ یہ مینیٹوڈ کے حساب سے برابر ہے آپ کا دریکشن کے حساب سے برابر ہے تو ایکل ویکٹر آپ کا پیرلل ویکٹر بھی ہوتا ہے پیرلل ویکٹر آپ کا یہ ہو سکتا پیرلل کے حساب سے وہ برابر ہیں اگر دریکشن کے حساب سے اور انگل کے حساب سے وہ سیم ہو ہم پیرلل ویکٹر پیرلل ویکٹر ضروری نہیں ہے کہ ان کا مینیٹوڈ آپس میں برابر ہو پیرلل کے لئے بس یہ ضروری ہے کہ ان کی انگل یا ان کا دریکشن برابر ہو اگر یہ نیچے دریکشن میں جا رہا تو پیرلل اگر اس کا مینیٹوڈ برابر نہ بھی ہو تو بھی آپ کا مینیٹوڈ کہ لائے جائے گا کیونکہ ان دونوں کا دریکشن برابر ہے اسی طرح یہ جو ایکل ویکٹر تھے یہ آپ کے پیرلل بھی ہیں کیونکہ ان کا دریکشن سیم ہے اور سات سات میں ایکل بھی ہیں کیونکہ ان دونوں کا مینیٹوڈ آپس میں برابر ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس جو دوسرا ویکٹر ہے وہ یہ تھا آپ کا فائیو نمبر اور یہ آپ کا سکس نمبر اور یہ سات ہاں کا جو ٹائپ ہے وہ ہے نیگیٹو ویکٹر اگر میں یہاں ایکل ڈائریکشن اور ایکل ایک ایسا ویکٹر جس کے مینیٹوڈ اور ڈائریکشن آپس میں برابر ہوں اسی طریقے سے پیریل ویکٹر میں ہم کیا کہیں گے ویکٹر ڈائریکشن اور سیم اور انگل سیم ویڈھاوٹ آہ ناٹ نیسیسری اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ناٹ جو مینیٹوڈ ہے وہ برابر ہو لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کا ڈائریکشن برابر ہو اگر ڈائریکشن برابر ہو گیا تو پیریل ویکٹر بھی ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس نیگیٹی ویکٹر اب نیگیٹی ویکٹر بلکل ازی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اپوزیٹ آف یا مائنس ہے کیونکہ اس ویکٹر کا یہ ویکٹر آپوزیٹ ہے تو مائنس اے لکھیں آپ یا پھر اے لکھیں مائنس فائیو کریں اے اس اکرد مائنس فائیو ایم تو بھی شیئر ہے لیکن یہاں جو یہ مائنس ہے یہ مائنس فائیو مگنیٹوڈ کا مائنس نہیں ہے مگر یہ مائنس شو ہمیں کرے گا دیریکشن تو ویکٹر کے اندر جو مائنس سائن اگر آئے تو وہ مائنس سائن ہمیں دیریکشن کو شو کرے گی تو ہم کہیں گے کہ ویکٹر نیگیٹیو جو ہے وہ برابر ہوتا ہے a is equal minus a تو مطلب یہاں یہ ہوا کہ اس کا دیریکشن آپوزٹ ہوگا باقی آپس میں ہوں گے برابر آپوزٹ آف ویکٹر ان دیریکشن دیریکشن میں ویکٹر کے اگر آپوزٹ ویکٹر ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا نیگیٹیو ویکٹر ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور ویکٹر ہم بھول رہے ہیں جو ہم نے لسٹ آٹھوان ٹائپ ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ کس کے برابر ہے یا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب یہ جو ویکٹر ہے اب اس زیرو ویکٹر کے اندر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے اپ سپوز آپ نے پڑھا تھا آپ نے کیا پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹر سو مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ویکٹر ہے ایک اے اور دوسرا آپ کے پاس ہے بی ویکٹر مثال کے طور پر بی ویکٹر ہم نے ڈراغ کیا اس کے اوپر تو آپ ریزلٹنٹ کان سے لے کر کان تک لیں گے آپ ریزلٹنٹ جو ہے وہ لیں گے اس اوریجن سے لے کر اس پائنٹ تک ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ہاں تک اس کا ہے ریزلٹنٹ اور ریزلٹنٹ یہ برابر ہے آپ کا اے پلس بی کے یہ آپ کا ریزلٹنٹ برابر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں اس چیز کو کس طرح آئے گا یہاں سمجھیں یہ سیم ہم نے کوارڈینٹ نکالا فار سپوز کہ آپ کا ایک اے ویکٹر ہے جو یہاں تک گیا پھر کیا ہوا کہ اس کو وہاں سے ایک کام ہو گیا پھر اس ہی سیم بات سے یہاں واپس آیا تو آپ ان دو کو کس طرح ایڈ کریں گے اس کے ٹیل کے اوپر آپ نے اس کا ہیڈ رکھ دیا اب ہم کہتے ہیں کہ ریزلٹن لیتے ہیں ہم اس ٹیل سے لے کر اس کے ہیڈ تک اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائچان سے ٹیل کے اوپر ہی ہیڈ ہے تو آپ یہاں ریزلٹن لے رہے تھے یہاں سے لے کر یہاں تک مثال یہاں سے لے کر آپ یہاں تک جا رہے تھے ٹیل سے لے کر ہیڈ تک اب یہاں ٹیل بھی ہے اور یہاں ہی اس کا ہیڈ بھی ہے پہلے ویکٹر کا ٹیل ہے اور دوسرے وائٹ ویکٹر کا یہاں ہیڈ ہے تو یہاں سے شروع ہوا اور یہاں پہ ختم ہوا اس کا ریزلڈن تو ایسے ریزلڈن کو ہم زیرو کہتے ہیں اور زیرو ریزلڈن اگر کسی ویکٹر کا آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کا برابر ہوگا زیرو ویکٹر کے آپ اگین اس چیز کو سمجھیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ایک ویکٹر ہے جس کا نام ہے اور یہ آپ کا جا رہا ہے فائی میٹر آپ کا نارت ایسٹ کی جانب اسی طرح ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جو آپ کا جا رہا ہے نارت ایسٹ کی جانب ٹھیک ہے دوسرا آپ کا جو ویکٹر ہے اس کے اپوزٹ میں جا رہا ہے لیکن وہ ہے بھی 5 میٹر اب آپ نے کیا کرنا اس ویکٹر کا ٹیل اور اس ویکٹر کے ہیڈ پر رکھنا ہے اور ریزلٹن لینا ہے تو میں نے اس کا ٹیل اس کے ہیڈ پر رکھا اور ریزلٹن میں نے لینے کے لیے اس ویکٹر کو ہم زیرو ویکٹر کہتے ہیں ایسے ویکٹر کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کا جو ویکٹر ہے وہ زیرو ویکٹر کہہ لائے جائے گا جہاں پہ اس چپٹر کی جو ٹائپ سے ویکٹر کی وہ ختم ہوئی اس کے بعد ہم دوسرا ٹاپک پڑھیں گے اور آئی ہاپ کہ آپ اس ویلاؤسٹی ایکسلیرشن اور سپیڈ والے کو ضرور سمجھیں گے کیونکہ اس کے اندر جو انسٹینٹینیس ویلاؤسٹیز ہیں ایوریج ویلاؤسٹیز ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرنسز ہیں اور کس طرح وہ کام کرتی ہیں وہ ہم سب جو ہے وہ